بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میرے سبسکرائبرز آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان مبارک تو آج ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو آج میں نے بنایا ہے افتار ٹائم کے لیے پوٹیٹو چکن رولپس تو چلے ریسیپی کا سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہاں پر اپنیوٹی فلار لیا ہے ٹو کپس اس کے اندر جائے گا زیرہ ہافٹی سپون اجبائن کوٹری ٹی سپون اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے قارڈنگ لیں ڈال کر تمام چیزوں کو اور ساتھ میں نے ایک ٹیبل سپور بھر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے گھی آپ کوئی بھی گھی لے سکتے ہیں میں نے ہاں پر اورگینک گھی لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے مکس اپ پانی میں نے تو ڈالا تھا تقریبا آدھے کپ سے تھوڑا سا کم تو آپ دیکھ لیچے کا کیونکہ ہم نے اس کا بیٹر ہارڈ سائٹ پہ لے کر جانا ہے ہم نے اس کو سوفٹ سائٹ پہ نہیں کرنا اس کو ڈیلا نہیں ہونے دینا اس کے بعد ہم نے اس کو 15 مینٹس کے لیے ریسٹ پہ چھوڑنا ہے پوٹیٹوز میں نے لیا یہاں پر ان کو اچھے طریقے سے کرنا ہے ہم نے میش میش کرنے کے بعد اس کے اندر جو کانڈیمنٹس چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے ہاں چکن ڈالیں اس کے اندر بوائل اور شریڈڈ چکن 1 ٹی سپون نمک اور کوٹری ٹی سپون کالی مرچوں کے ساتھ اب اس کو بوائل کر لے دھنیا اس کے اندر چلا گیا اس کے اندر ساتھ ہی پودینے کے پتیاں تھی وہ میں نے ساتھ کاٹ کے ڈالی اور ہر ہی مرچ ہے نمک جائے گا اس کے اندر 1 ٹی سپون چیلی فلیکس اس کے اندر جائیں گے 1 ٹی سپون کورینڈر پاوڈر خوش دھنیا پاوڈر اور چاٹ مسالہ دونوں 1 ٹی سپون اینڈ پہ اس کا مویسچر ختم کرنے کے لیے میں یہاں ڈال رہی ہوں رائس لار رائس لار سے اس کا جتنا بھی مویسچر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور چو ایک تھوڑا سا سوفٹنس اس کے اندر ہوگی وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کے بائنڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی یہ آپ دیکھ لی جگہ اس سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو جو شیپ دینا چاہیں گے جس طرح کی دیں گے فوراں شیپ اٹین کر لے گا بکوز اس کے اندر مویسچر نہیں ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک آفتہ کباب سٹائل آپ نے اس طریقے کی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے یہ ساری ہاں پر کر لیا تھے ریڈی یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے جو ہمارا میدہ جو ہم نے ففٹین منٹس کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دیا تھا اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک روٹی کی شیپ دے دینی ہے اور جتنے بھی اس کے ایکسٹرا ایجز ہیں وہ ہم نے ہٹا دینے ہے وہ ہٹانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو ٹوٹلی سکیر شیپ میں لانا ہے سکیر شیپ میں لانے کے لیے ہمارے جو رول اپس ہوں گے وہ ایزی پرپیر ہو جائیں گے یہ دیکھیں کباب کو آپ اپنے روٹی کی اوپر آپ رکھیں گے اور اپنے سائز اس کا لے لینا ہے یہاں پر میں نے لے لیا ہے کانپلار جو میں نے لیا ہے یہاں پر ٹو ٹی سپون اور اس کو تھوڑی سپانی کے ساتھ ڈیزوپ کر لیا ہے اس کے بعد یہ کباب جو آپ نے اس کے اندر رکھے میں ہے پوٹیٹو کے کباب یہ دیکھیں ڈالتے ہوئے تمام آپ پورا رول کرتے جائیں گے اور انڈ پہ آکے آپ نے اس کے کورنر کو جو ابھی ہم نے ہاں پر بیٹر بھنایا تھا یہ دیکھیں آل پرپس فلار جو ہم نے بنا کر رکھا تو اس کے ساتھ آپ اس کو اس طریقے سے جوڑ لیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ اس ریسیپی کو آپ چکن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں نے تو پوٹیٹو اور چکن دونوں چیزوں کو لیا ہے آپ سنگل بھی کسی چیز کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ اس کو منس میٹ کے ساتھ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو ہی ایزی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ایزی اور کھانے میں تو یہ بہت ہلا جواب تھے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ان کو بنا کر سائٹ پہ کر لیا اب آتے ہیں جی فرائنگ کی طرف اوائل کو میں نے یہاں پر کر لیا ہے جی پری ہیٹ کرنے کے پاتھ انفرچنیٹلی میں لائٹ آف ہونے کی وجہ سے یہاں سے میں شوٹ نہیں کر پائی تو یہ آپ دیکھ لیں ان کو میں نے ون بے ون اس طریقے سے ڈالا اور بہت زیادہ آپ اس کو گولڈن سائٹ پہ نہ کیجئے گا ڈارک سائٹ پہ نہ کیجئے گا اس کو میڈیم رہنے دیجئے گا تو اس طرح اس کا ریزلٹ زیادہ اچھا ہے گا یہ خوبصورت لگیں گے یہ دیکھیں میرے تو یہاں پر بن کر تیار ہوئے بکوز مجھے تو اس طرح کا لائٹ گولڈ کلر اچھا لگتا ہے تو یہاں میں نے اس ٹیج پر ان کو نکال لیا تھا جو لوگ یہ ریسیپی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اتنے بابرکت مہینے میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا دھیر سارا حیال کیجئے گا فیامان اللہ